السلام علیکم ڈیر سورٹس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈیسر کریں گے ایڈیشن آف دی میٹریکس اور یہ ہمارا ون ٹوئنٹی فور لیکچر اس چینل کا اور نائیت کلاس کا فورت لیکچر میٹھمیٹریکس کا اور اس میٹھمیٹریکس کے لیکچر کے اندر آج ہم ڈیسر کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹری چپٹر ون ایڈیشن آف دی میٹریکس کون کون سے میٹریکس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنفرمیبل ہیں فر آڈیشن ایڈ کرنے کے لئے اب یہاں پر غور کریں ہمارے پاس میٹریکس میں آپ نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز اور آرڈر آف میٹریکس کے اور ڈیسرس پریویس لیکچر میں کر چکے ہیں تو آج ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا کر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سے میٹریکس ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو آتے ہیں ہم اس میں تو تو اور مور دن میٹریکسز آر کنفرمیبل فر آڈیشن ایف دی ہیف سیم آرڈر دو یا دو سے زیادہ میٹریکسز آپس میں اس وقت ایڈ ہو سکتے ہیں جب ان دونوں کا آرڈر سیم ہو یعنی ان میں نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز کی تعداد ایک جیسی ہو اور اس میٹریکس میں ویلیوز انٹریز کی پریزنٹیشن ایک جیسی ہو تو اس قسم کے ایڈ ہو سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ای میٹریکس ہے ہمارے پر بی میٹریکس ہے سی میٹریکس ہے ڈی ہے اور ایف ہے اے کو ایف کے ساتھ اور ای کے ساتھ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اے کا آرڈر ٹو بائی ٹو ہے ٹو روز اور ٹو کولم ای کا بھی آرڈر کیا ہے ٹو روز اور ٹو کولم اور ایف کا بھی آرڈر کیا ہے ٹو روز اور ٹو کولم یعنی کہ وہ میٹرس جن کا آڈر سیم ہو تو وہ آپاس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں یعنی کہ a e and fold یہ تینوں میٹرس ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد b میٹرس ہے b میٹرس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے اس کی کیونکہ 三 rose اور three column ہے اور یہاں پر جو اس نے ہمیں میٹرس دیئے ہیں ان میں سے کوئی بھی میٹرس ایسا نہیں ہے جس میں تری روز اور تری کولم اور سیمیلرلی اسی طرح سی اور ڈی میٹرسز آر کنفرمیبل فر آڈیشن یہ دونوں میٹرسز ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ سی میٹرسز میں نمبر آف روز ٹو ہے اور نمبر آف کولم ون ہے اسی طرح اس میں بھی ٹو روز ہے اور ون کولم ہے یعنی یہ اس کا آرڈر ٹو بائی ون ہے اس ٹو بائی ون ہونے کی وجہ سے یہ دونوں میٹرسز سی اور ڈی آر کنفرمیبل فر آڈیشن یعنی کہ سی اور ڈی یہ دو میٹرسز آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں آتے ہیں نیکسٹ کسٹن ہی طرف کسٹن نمبر ٹو اس کسٹن میں اڈیٹیو انورسز کے بارے میں بتایا گیا ہے اڈیٹیو انورسز کیا ہوتا ہے کہ جب دو میٹرسز کو ایڈ کیا جائے اور آنسر اس کا زیرو میٹرس آئے نل میٹرس آئے تو وہ دونوں میٹرسز ایک دوسرے کے کنفرمیبل فر آڈیشن ہوں گے سری اڈیٹیو انورس ہوں گے تو مثال کے طور پر یہاں پر میں آپ کو اس بارے میں بتانے جا رہا تھا کہ ایک میٹرسز ہمارے پاس یہ ہے ٹو ون مائنس ون اور ٹری اس کا اڈیٹیو انورسز کے لیے ہم آنسر لکھیں گے کہہ لکھیں گے اڈیٹیو انورس انورس آف اے اس مائنس اے یعنی کہ اس کی کرسپانڈنگ انٹریز یعنی جتنی بھی اس میں نمبر ہیں انٹریز ہیں ان کے سائن چینج کر دینے سے وہ پریویس میٹرس کا وہ اڈیٹیو انورس ہوتا ہے مثال کے طور پر دو میٹرسز آپس میں اس وقت اگر ایڈ کیا جائے اور ان کا آنسر نل نل میٹرس آئے یا زیرو میٹرس آئے تو وہ دون میٹرس ایک دوسرے کے اڈیٹیو انورس ہوں گے تو آتے ہیں ہم اس کے جتنے بھی پارٹ ہیں وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے کیسے ان کو لکھنا ہے اس طریقے سے ہم لکھیں گے اڈیٹیو انورس آف ایز مائنس دیس انڈ دیٹ تو اس طریقے سے آپ دو میٹرس کا ایک کسی بھی میٹرس کا اڈیٹیو انورس فائنڈ کر سکتے ہیں آتے ہیں کوئیسن مبر 3 کی طرف اس کوئیسن میں اے بی سی ڈی میٹرسز دیئے گئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ انڈیکیٹ دا آپریشن اس میں آپریشن جو استعمال ہوا ہے پلس کا مائنس کا تو اس کو آپ انڈیکیٹ کریں بتائیں اور اس کو سالو کریں تو ہمیں اس نے ایک کوئیسن لیا ہے اے پلس ون 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 ایک ادھر میٹرس دے دیا اور ادھر اے دے دیا اور اے کہاں سے آئے گا گیون ہے یہاں پر دیا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ چیز ویسے کی ویسے لکھنا ہے پلس بھی ویسے آ جائے گا اور ایک ہی جگہ جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ یہاں میٹرس لکھ دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دو میٹرس بن گئے ہیں اور وہ دونوں آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں اور ہم ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کا جو طریقہ کار ہے ہمارے پاس میٹرس کا وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے انٹری کو پہلے کے ساتھ دوسری انٹری کو دوسری کے ساتھ تیسری انٹری کو تیسری انٹری کے ساتھ اور چوتھی انٹری کو چوتھی انٹری کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے تو اسی طرح فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ مائنس ون پلس ون کے ساتھ اور ٹو جو ہے وہ پلس ون کے ساتھ اور اسی طرح یہ والی ترڈ انٹری ٹو پلس ون کے ساتھ ترڈ انٹری کے ساتھ اور فورت انٹری فورت انٹری کے ساتھ ایڈ ہوگی تو اس طریقے سے ہم دو یا دو سے زیادہ میٹرسز کو ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر مائنس ون اور پلس ون زیرو اور ٹو پلس ون تری اور ٹو پلس ون تری اور ون پلس ون ٹو یہ ہم نے ایڈ کیا اسی طرح ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ میں بھی اس نے ایک میٹرس دیا ہے اور اس کے ساتھ بی کو ایڈنج کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس بی کی ویلیو گیون ہے تو ہم یہ والی ویلیو اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ایڈ کیسے یہاں پر بھی ہے ون اور مائنس ون اور یہ دو میٹرس کیا ہیں کولم میٹرس ہیں اس وجہ سے کولم میٹرس ہونے کی وجہ سے اس کی ہر انٹری کو ہم اسی طرح ایڈ کریں گے یعنی کہ جب بھی دو یا دو سے زیادہ میٹرسز کو ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کے پہلے ایلیمنٹ کو پہلے کے ساتھ دوسرے کو دوسرے کے ساتھ تیسے کو تیسے کے ساتھ اور چوتھے کو چوتھے کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا وہ ایک سنگل میٹرکس ہوگا اسی طرح یہاں پر پہلی پہلی انٹری کو پہلی کے ساتھ اور دوسری کو دوسری کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا اور یہ ہمارے پاس مائنس ون اور ٹو آگیا یہاں اس پارٹ کے اندر دیکھیں ذرا کہ مائنس ون اور بی سیمپل اس نے لکھ دیا مائنس ون جو ہے یہاں پر موجود ہے اور بی میٹرکس ہمیں گیون تھا وہ ہم نے لکھا اور مائنس ون ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں جب کوئی میٹرکس دوسرے میٹرکس سے ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کی ترتیب ملٹیپلیکیشن کی چینج ہوتی ہے لیکن جب کوئی نمبر کسی میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے تو وہ نمبر میٹرکس کے ہر انٹری کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے تو اسی طرح یہ مائنس ون بی میٹرکس کی ہر انٹری کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا یعنی کہ مائنس ون کو ون سے ملٹیپلائی کریں مائنس ون کو مائنس ون سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آگیا اسی طرح 3C ہے C میٹرکس کی ون ہے اور 3 کو ہر انٹری کے ساتھ ملٹیپلائی کریں 3 1 دا 3 3 1 دا مائنس 3 اور 3 2 دا 6 اور آتے ہیں ہم question number 4 کی طرح perform die indicated operation and simplify یہ operation جو اس میں plus minus mattresses کے اندر دیئے گئے ہیں تو ان کو mattresses کو plus minus کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو simplify کر کے یعنی کہ plus minus کرنا ہے آپ دیکھیں آپ 3 mattresses دیئے گئے ہیں لیکن 3وں کو ہم اکٹا کرنے کی بجا ہے اگر ہم 2 کو پہلے کر لیں اور پھر 3 کو بعد میں add کریں یعنی کہ یہ والا ویسے گا ویسے بچا لیں ان دونوں کو add کریں پہلے element کو پہلے کے ساتھ دوسرے کو دوسرے کے ساتھ تیسرے کو تیسرے کے ساتھ اور چوتھے کو چوتھے element کے ساتھ add کریں add کرنے کے بعد یہ answer آ جائے گا پھر ہی ان دونوں mattresses کو add کریں اور add کرنے سے یہ answer آ جائے گا similarly آپ کے پاس یہ fourth part بھی اسی طریقے سے ہے اور fifth part بھی اسی طریقے سے ہے ڈیرس ویٹس آج کے اس lecture کے اندر 1.4 میں ہم نے دو mattresses یا دو سے زیادہ mattresses کو add کرنا سیکھا اور اس addition کے اندر ہم نے جو performance کی ہے indication دی ہے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سیکھا اور مجھے امید ہے کہ آپ سارے بچے اس lecture کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ کو یہ اچھا lecture لگتا ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو آپ نے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پر mathematics کے تمام lecture ایک ایک question کو حل کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے lecture میں نئے topic کے ساتھ نئی exercise کے ساتھ یا اس exercise کے بقیہ question کے ساتھ السلام علیکم